امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہاز العلم ہوا لحموں کا و دموں کا دینی علوم پڑھنا یہ کیا ہے فرمائیے تمہارے گوشت میں کسی کا گوشت مکس ہوگا اور تمہارے خون میں کسی کا خون مکس ہوگا تمہارا استاذ تجھ سے اجنبی نہیں رہے گا اور تم اس استاذ سے اجنبی نہیں رہو گے اگر اس کا گوشت صحیح ہے تو پھر تمہارا بھی صحیح رہے گا اگر اس کا خون فکری اعتقادی اور عملی طور پر صحیح ہے تو پھر تمہارا بھی صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہے تو پھر تم خرابی سے بچ نہیں سکو گے یعنی کتنا جامع انداز میں یہ جو معلم کی طرف سے متعلم کی طرف انتقال ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے نالج اور یہ مکسنگ جو ہو جاتی ہے پھر جسے جدہ جدہ نہیں کیا جا سکتا ساٹھ ستر سالسی سار پھر نسل در نسل وہ مکسنگ نسل میں بھی منتقل ہو جاتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ جامع لفظ استعمال کیے یہ علم جو تم پڑھو گے کسی سے وہ جدا نہیں رہے گا وہ تمہارا گوشت بنے گا بزریہ سمات جو تمہارے کانوں کے ذریعے سے علم کسی کی زبان سے بولا ہوا تمہارے داخل ہو جائے گا اور تم اس کے پاس پڑھ کے فارغت تحصیل ہو جاؤ گے تم جب اس کے تلمیذ اور شاگرد کہلاؤ گے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تمہارا اور اس کا گوشت ایک ہے اور تمہارا اور اس کا خون ایک ہے تو پھر فرما وَأَنْهُ تُسْأَلُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ قیامت کے دن تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے خون میں کس کا خون مکس کیا تم نے اپنے گوشت میں کس کا گوشت مکس کیا یعنی یہ استادی شاگردی معمولی کام نہیں اتنا بڑا راز کا رابطہ ہے اور اتنا قریب کا یہ ذریعہ ہے یعنی ایک طرف تو والدین ہیں کہ یہ بیٹا جن کا خون ہے اور دوسری طرف اساتزہ ہے اور یہ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کسی سے پڑھنا ہے یہ یوں ہی ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دینا ہے کہ چلو تم اپنا خون میرے خون میں شامل کرو اور اپنا گوشت میرے گوشت میں شامل کرو تو پھر کسی بدعقیدہ کے پاس بدعمل کے پاس بے دین کے پاس اپنے آپ کو پیش نہ کرو کیونکہ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو حدیث علیف میں ہے کلو مولودیں یو لعدوان الفطرہ کہ میں نے تو تجھے فطرت پر پیدا کیا تھا میں نے تو تجھے دل کی تختی صاف دی تھی میں نے تو تجھے چمکتا دل دیا تھا میں نے تجھے سیکنڈ ہینڈ دل اتا نہیں کیا تھا میں نے تجھے بدی سے بھرا ہوا دل نہیں دیا تھا گندے نظریات والا دل نہیں دیا تھا یہ کیوں تیرا دل گندہ ہوا کیوں تُو نے ایسے لوگوں سے پڑھا کہ جس کے ذریعے سے پھر تیرا دل کی تختی ساری بے نور ہو گئی امام مالک کہتے ہیں قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا فَنظُرْ أَمَّنْ تَأْخُذُهُ جیازہ دیکھ کے پڑھو یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس سے تو پھر ان پڑھ رہنا چاہ ہوگا کہ جب کوئی غلط مکسنگ ہو گئی تو اس سے تو ان پڑھ رہنا اچھا تھا تو پڑھنے کے اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی فضیلت ہے اور اس سے یہ ضروری ہے کہ وہ کس طرح منتقل ہوتا ہے کس کی طرف سے یہ وجہ تھی کہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ امام ابن سیرین نے کہا کہ وہ پہلا زمانہ تھا کہ جب کوئی کہتا تھا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے لیکن لما واقعت الفتنہ جب فتنہ آ گیا تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تب لکھیں گے جب اپنی استاز کا نام لوگے کہ کس کے تم شاگرد ہو تو صرف اہل سنت سے لکھا جائے گا اہل سنت سے پڑھا جائے گا باقی سے حاصل نہیں کیا جائے گا تو یہ اس وقت بھی اتنا ضروری سمجھا گیا اور آج بھی اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ کسی بد مذہب کے پیچھے جمع نہ پڑھو کسی بد عقیدہ کا درس ہے قرآن نہ سنو کسی ذرائع سے بھی جو اس کا تعلیم کا سلسلہ پہنچ رہا ہے تمہارے طرف اس سے بچ کے رہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارا خون بدل جائے گا تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارا گوشت بدل جائے گا اس بنیاد پر اپنے آپ کو تم بڑے عظیم ہو غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ کہ اللہ نے تجھے چمکتا دل دیا ہے تو کہیں اس کو بے نور نہ کر بیٹھنا کسی جہنمی کے درس سے یا اس کی تبلیغ سے یا اس کی لکھی ہوئی کتاب سے اس بنیاد پر یہ کہا گیا دیکھو کہ تم کس سے یہ حاصل کر رہے ہیں یہ المحدث الفاصل میں رام حرمزی نے اس کو روایت کیا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے میں بھی یہ چیز خصوصی طور پر پیش نظر رکھی جائے اور ساتھ دیگر جو علوم دینیہ اور علوم اسلامیہ ہیں ان کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے موسیقی